اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو میری طرف سے آپ کو رمضان شریف مبارک ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بابرکت مہینہ نصیب عطا فرمایا ہے جس میں ہم روز رکھ کے اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز رکھنے کی توفیق عطا فرما ہے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ نیو کانٹینٹ لے کراؤں تو دوستو تھوڑا سا اور بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے تو میں گھر سے تھوڑا سا بچوں کو ادھر ادھر سائٹ پہ کر دوں اور سکون سے ویڈیو بناوں لیکن میرے بچے ادھر ادھر کی آوازیں جو آتی ہیں اس کے لئے معذرت آپ اس کو اگنور کریں گے اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے ٹی سی ایل سی سات سو پچیس ایک ففٹی فائف انچ کی ٹی سی ایل کی طرف سے ایل ایڈی پرچیس کی تھی جس کا ڈسکرپشن میں لنک ہے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ایل ایڈی ہے اور کیا اس کے فیچرز ہیں اور کیا وہ آپ کو لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے اس کا ریویو انشاءاللہ بہت جلد میری ویڈیو آنے والی ہے اس میں میں آپ کو سب پچھ کلیر بتاؤں گا کہ اس کا میرا ایکسپیرینس کیسا رہا کیا وہ آپ کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اس کی اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن آج مجھے ٹی سیل کی طرف سے اور پشاور ظلمی کی طرف سے ایک گفٹ آیا ہے وہ گفٹ ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ گفٹ مجھے کیوں ملا دوستو کیونکہ میں نے جب ٹی سیل کی جو ایل ایڈی پرچیز کی تھی فیفٹی فائف انچز کی ٹی سی سی سیون ٹو فائف تو اس میں ایک آفر آئی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ اگر آپ ہماری ایل ایڈی پرچیز کرتے ہیں پچاس سے اوپر آن ورڈ جتنے بھی انچز کی ایل ایڈی پرچیز کرتے ہیں سی سیریز کے اندر تو آپ کو پی ایس ایل کی طرف سے پشاور ظلمی کی طرف سے ایک ٹی شرٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ایک ماسک ملے گا اور ساتھ ان کا سکاف ملے گا مفلر جسے کہتے ہیں اب وہ کس طرح کا ہے ذرا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا ہے کرے اس سے ہماری خوصلہ اوزائی ہوتی ہے کہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس اندر چیزیں نکلتی ہیں جب آئی تھی میں نے اس میں سے کھول کے دیکھا تھا کہ یہ کس طرح کی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس میں آپ کو دکھاؤں یہ جی ایک عدد یہ ٹی سی ال کا ماسک جو کہ میں آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں آپ نے میرے بتانے یہ کیسا لگ رہا ہے ایک ایک عدد یہ ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا مفلر ہے جو کہ میں آپ کو پہن کے بھی دکھاتا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے اس کی برینڈنگ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ییلو سٹوم لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ بھی اس کو اگر آپ کو فولڈ کر کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح کی یہ ہمارے پاس چیز ہے آپ اس کو یہ دیکھیں یہ ٹی سی ال یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ اس کو بڑا کر کے پہننا چاہیں یہ دیکھیں جی آپ اس کو ایسے بھی پہن سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے کہ کس سٹائل سے آپ اس کو پہنتے ہیں برحال یہ ایک تھوڑا سا ششکے ہیں گفت ہے تو تینکی سو مچ ٹی سی ال اور اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اس کی ڈیٹیلز کی اور مین چیز جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹی سی ال کی طرف سے پشاور ظلمی کی طرف سے ٹی شرٹ ہے یہ میں نے ان کو سائز بتا دیا تھا یہ اس مجھے سائز کے حساب سے انہوں نے دی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگ تو چلیں جی دیکھتے ہیں یہ پہنے کے بعد کیسے لگتی ہے کچھ اس طریقے سے پہنے کے بعد مجھے ذرا نظر آ رہی ہے فیل ہو رہی ہے سٹرف بھی بڑا اچھا ہے اب آپ نے مجھے بتانے یہ کیسی ہے اس کی برینڈنگ یہاں پہ میکڈونل کی برینڈنگ ہے یہاں پہ ایم ڈی لکھا ہوا ہے اور ہواوے ہے ٹی سی ال ہے اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے جی ہائر سب کی ان کی سپانسرشپ ہے جو کہ ان کی پی ایس ایل کے اندر جب کھیلتے ہیں تو ٹی مو کو سپانسرشپ ملتی ہے ہر کمپنی اپنی پبلی سیٹی کے لیے سپانسرشپ آفر کرتی ہے تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اب ساتھ میں آپ کو دوسری چیزیں بھی ذرا پہن کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے اور ساتھ ہمارے پاس یہ ہے جی یہ دیکھیں جی کیسی ہے جی یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ایک گفٹ آیا ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک گفٹ ہے ٹی سیل کی طرف سے اچھا اب بھی مجھے رسیو کتنے دن کے بعد ہوا ہے قوالیٹی اس کے بہت اچھی ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے میں نے چیک کی ہے پرسنلی اور یہ جب آپ LED پرچیز کرتے ہیں تو اس میں فارم فیل کرتے ہیں ورنٹی کارڈ ہوتی ہے اس کے فرنٹ بیک سینڈ کرتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کے کوپی فرنٹ بیک ٹی سیل ہیڈ آفیس پاکستان سینڈ کریں گے اس کو فارم کو فیل آپ کر کے ساتھ وہ سینڈ کرتے ہیں جو آپ کے پاس جب آپ پرچیز کرتے ہیں تب آپ کو ملتا ہے ورنٹی کارڈ کے ساتھ تو اس کے تقریبے پندرہ سے بیس دن بعد آپ کو یہ گفٹ ریسیو ہو جانا چاہیے جب آفر ہو اب آفر ہے یا نہیں آئی ڈانڈ نو بٹ ابھی تو جب تھی تب میں نے یہ اویل کر لی لیکن ٹی سیل کے طرف سے مجھے رسپونس بہت ہی سلو ملا سوری ٹی سیل یہ بات بتانا ضروری ہے کہ مجھے کم از کم دو مہینے کے بعد یہ گفٹ رسیو ہوا ہے تھوڑا سا وہ ریپلائی تھوڑا لیٹ کرتے ہیں حالانکہ میں نے ہر چیز ڈیٹیل ساری ان کو پروائیڈ کی تھی شرجیل صاحب ہیں جو کہ ٹی سیل فرینچائز ملتان کے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی میں تھینکیو کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیلپ کی یہ مجھے گفٹ ہیمپر رسیو کروانے میں تو لیکن تھوڑا سا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اگر آپ کسی بھی قسم کی آفر دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو آفر دیتے ہیں تو پلیز پلیز آپ اس چیز کو انشور کریں کہ یہ وہ ٹائم پہ ڈلیور ہو اگر آپ دس دن کا پندرہ دن کا کہتے ہیں ان کے اندر گفٹ رسیو ہو جانا چاہیے کیونکہ اس سے پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر کا بلیو ہوتا ہے جس کمپنی کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے سپیرینس آب لوگوں کے ساتھ ابھی تک اچھا ہے آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ اچھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نیو ہیں تو کائنل چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فرینڈز کو بھی ویڈیو ضرور کہ میرا ایکسپیرینس اس کے ساتھ کیسا رہا وہ ایل ایڈی کتنی اچھی ہے کوالٹی وائز کیسی ہے ریزلٹ وائز کیسی ہے فیچرز وائز کیسی ہے ریم روم کے حساب سے پروسیسر کے حساب سے کیسی ہے وہ ساری انشاءاللہ بہت جل ویڈیو آنے ہو آپ نے میری انبوکسنگ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو بہر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں لاحافظ پاکستان زندہ بات